موسیقی چھپایا گیا اور یہ واقعہ ہے جڑا والا کا اور ہم سب جانتے ہیں کہ جڑا والا میں جو سانیہ ہوا سورہ اگست کو اور جس میں بہت سارے لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا بہت سارے گھروں سے سمان جو ہے وہ لوٹا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ جو ہوا لیکن بہت ساری انجیوز بہت ساری ارگنیزیشنز بہت سارے ایسے لوگ جو کہ خواہ مسلم ہیں خواہ کرسچن ہیں بہت سارے لوگوں نے اس میں بھڑ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیا اور ان تمام لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑے اور لوگوں نے بہت زیادہ سمان وہاں پہ دیا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں تک اپنی مدد پہنچانے کی کوشش کی جن کو اس کی ضرورت تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ سمان دیتے ہیں انجیوز وہاں پہ سمان دیتی ہے اور لوگ اس سمان کو حاصل کرنے کے باوجود جو ہے وہ ایک تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ناشکر مظاہر تھے حالانکہ جن کو بہت ملا وہ بھی ناشکری کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور جن کو تھوڑا ملا وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنل نیوز رامہ جب یہ سانیہ پیش آیا اور اس وقت سے لے کے آج کے دن تک جو ہے وہ جڑا مالا پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم ہر اس بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں خواہ وہ ان لوگوں کی مدد ہو ان لوگوں کے لیے لیگل ایڈ ہو یا ان لوگوں کے لیے کسی بھی طرح کی بات ہو ہم ہر ایک پل میں جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تاکہ ایک ایک پل کی جو خبر ہے وہ آپ تک ہم پہنچا سکیں تو یہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ تھوڑے دن پہلے پیش آیا کہ یونیسیف کی طرف سے بھیجا گیا جو سامان ہے وہ کسی کمرے میں یا کسی گودام میں ڈم کیا گیا اور اس کو کافی عرصے تک شاید دو ماہ ی یا تین ماہ کے لیے وہاں پہ چھپا دیا گیا اور ان تمام لوگوں تک نہیں پہنچایا گیا جن کے لیے یہ سامان آیا تھا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سامان چھپانے کی جو وجہ ہے ہماری سمجھ میں نہیں آئی اور جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوئی کسی اور چینل نے اس کو ہائلائٹ کیا تو ہم نے اس کی چھاند بین کرنے کے بعد یہ جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچانے کا ارادہ کیا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے سامان کو چھپایا جانا اور اس طرح سے لوگوں سے اس کو جو ہے وہ روک دینا ان تک نہ پہنچانا اس کی کیا وجہ ہے تو ہم نے فادر جی سے بھی بات کی بقاعدہ طور پر فادر جی کو ہم نے ٹیلی فون کیا ان سے پوچھا کہ فادر جی آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ سامان جو ہے وہ چھپایا گیا اس کو لوگوں تک نہیں پہنچائے گیا اس کی کیا وجہ ہے تو فادر جی نے یہ کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی تھی جنہوں نے اس سامان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ لاپروائی بڑھتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے بہت دفعہ لوگوں کی جو ذمہ داری ہے بہت سارے لوگوں کو بدلا تاکہ وہ بہتر طور پر ان لوگوں کے لیے کام کرسکے ان لوگوں کے لیے جو سامان آتا ہے اس کو بہتر طور پر ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے لیکن ہر بار جو ہمارے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی ذمہ داری سے لاپروائی بڑھتے جاتے ہیں تو ہم نے یہ بھی پوچھا فادر جی سے کہ فادر جی اگر آپ نے یہ ذمہ داری ان کو دی تھی تو پھر آپ نے مطلب ان سے پوچھنا بھی تو تھا نا کہ بھئی جو سامان آپ لوگوں کو دیا گیا ہے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے آخر وہ ابھی تک یہاں پہ موجود کیوں ہے اور اگر موجود ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے تو فادر جی نے یہ کہا کہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری دی تھی ہم نے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ذاتی کام تھا شاید کوئی کاروبار کا کوئی مسئلہ تھا تو انہوں نے یہ سامان جو ہے وہ رکھ چھوڑا اور لوگوں تک نہیں پہنچایا اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کو اگر کسی آدمی کو ہم یہ ذمہ داری دیتے ہیں تو کیا اس کو فوری طور پر اپنی قوم کے لیے وقتی طور پر اپنے کام کو چھوڑ کے تو اگر لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے لوگوں کو اس کام کی ضرورت ہے جو ان کے لیے کیا جائے تو ہم اپنے آپ کو کیوں روکتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جن لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں آخر کیوں کیا ان کو نہیں پتا کہ سردی آ رہی ہے تو وہ جو کمبل انہوں نے چھپائے ہیں ہم دے ہیں ان لوگوں کو جن کو اس کی ضرورت ہے اگر یہ چائے کی پتی آپ دیکھیں کہ وہ ایکسپائر ہو گئی ہے اور برینڈ نیو جو پیکٹ تھے وہ پچھلے مہینے ایکسپائر ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی قوم کا جو رونا روتے ہیں نا کہ ہماری قوم کو یہ درد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود اس کے دشمن ہیں ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں کئی دفعہ اور یہ تو ایسی بات ہوگی کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے یعنی کہ ہم اپنے بھائیوں سے کس طرح کی امید رکھ سکتے ہیں یہ ایک شرمناک بات ہے کہ کسی اور چینل نے آکے اس کو ہائیلیٹ کیا کہ یہاں پہ جو سمان ہے اس کو ڈمپ کیا گیا اور لوگوں کو جو ہے وہ دیا نہیں گیا حالکہ بہت ساری انجیو کو اس کے بارے میں علم میرے خیال ہے کہ ہوگا بھی کہ ہم سمان بھیج رہے ہیں اور چیک ان بیلنس رکھنا بھی ضروری ہے اور ہم یہاں پہ ایک سوال میں فادر جی سے پوچھنا چاہوں گا کہ فادر جی اگر آپ نے ذمہ داری ان کو دی یہ سمان ان کو دیا آپ نے تو کیا سر آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ ان سے پوچھتے کہ بھئی یہ سمان ابھی تک ان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا اگر نہیں پہنچا تو اس کی وجہ وہ بتاتے لیکن وجہ جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی ذاتی کام تھا جس کی وجہ سے یہ سمان جو ہے وہ اکسپائر ہو گیا جو ان کے کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ اکسپائر ہو گئیں اگر اسی طرح سے ہوتا رہا تو ہم صرف رونا روتے رہیں گے اور ہوگا کچھ نہیں اس لیے برائے مہربانی جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں آپ نیشنل نیوزرامہ کو بہت پیار کرتے ہیں اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ آپ نیشنل نیوزرامہ کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور بڑے دلجوئی سے دیکھتے ہیں کیونکہ نیشنل نیوزرامہ ہر اس خبر کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ قوم کے فائدے میں ہو اور ان تمام لوگوں کو ہم آپ کے سامنے ہائلٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کون ذمہ دار ہے اور کون غیر ذمہ دار اگر ہم اسی طرح سے غیر ذمہ داری کا مزارہ کرتے رہیں گے تو پھر ہماری قوم وہ اسی حالت میں رہے گی برائے مہربانی اپنے آنکھوں کو کھولیں اپنے کانوں کو کھولیں تاکہ جو حقیقی تصویر ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ سکے اور اس دسمبر کے مہینے میں اس طرح کی ویڈیو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بناوں میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی بات کروں لیکن مجبوراً مجھے یہ کرنا پڑا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی اور چینل نے بتایا کہ ہمارے بھائیوں کا جو سمان ہے ہمارے جو متاثرین لوگوں کا جو سمان ہے اس کو کس طرح سے ڈم کر کے رکھا گیا اور اس کو اکسپائر ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اپنے خیالات کے اظہار کریں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ہمارے جو پاسبان ہیں ان کو کس طرح جو رول ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے کس طرح سے انہیں اپنی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ واقعی انہیں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی ضرورت ہے تو آپ ضرور اپنے کومنٹس جو ہے وہ کومنٹس باکس میں ضرور ڈالیں تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ لوگ آپ سے کیا توقعات کرتے ہیں لوگ آپ سے کیا امید رکھتے ہیں اور اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اسی طرح سے بیٹھے رہیں گے اور سمان جو آئے گا اس کو چھپا دیا جائے گا تو جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے وہ اس سے محروم رہ جائیں گے اسی بات کے ساتھ مجھے دیں اجازت خدا حافظ